یہ جو مسلمان ہے یہ کیا سمجھے بھئی کعبے پر عذاب کیوں آتا ہے کس وجہ سے میرا موقف یہ ہے کہ جب حبل کعبے کا محافظ تھا تو کعبہ تباہ نہیں ہوا تھا قرآن کے مطابق اور جب اللہ کعبے کا محافظ بنا ہے تو مسلمانوں نے خود تباہ کیا مسیحوں کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے ان کی تقریم ہے ان کی کتابوں کی تقریم ہے دوستو اگر آپ کو مانورٹیز کے گریب بچے جو اپنی کتابیں یونیفارم یا ایڈوکیشن حاصل نہیں کر باتے گربت کی وجہ سے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیا یہ واقعہ جو ہے آپ نے سابے فیل والا تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اب یہ ان کی پدائی سے پہلے کا واقعہ ہے سارے جو اسٹورین ہیں میں اسلامی وہ متفق ہے کہ حضرت محمد کی پدائی سے پہلے کا واقع ہے تو بھئی حضرت محمد کی پدائی سے پہلے کا جو کعبہ ہے وہ کس کا کعبہ ہے سوچنے والے باہت ہے نہیں وہاں تو اسلام تو نہیں تھا کعبے میں صحیح وہ تو بت پرستوں کا کعبہ تھا وہ تو مشرقین مکہ کا کعبہ تھا جس کا جو سب سے بڑا بت حبل جو ہے وہ اس کا محافظ تھا کعبے کا صحیح تو جب یہ ہاتھی آئے تو کہتے ہیں کہ موجزہ ہوا اور حبل وہاں پہ موجود تھا بت موجود تھا اور جو ہے یہ آتھی تباہ ہوگے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا چیلنج بات ختم ہوگا اب دوسرا واقعہ دیکھیں ایک اور واقعہ ہوا جاج بن یوسف کے دور تو وہ مشہور مسلمان جنگجو تھا اور اسی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے قرآن مجید پہ عراب لگوائی تھی یہ زیر زبر جو ہے اس نے قرآن پہ لگوائی تھی اور یہ بڑا سخت مسلمان تھا اپنے عقیدے کے لیاسے اور اس نے کعبہ پر حملہ کیا تھا صحابی رسول عزر زبیر جو ہے وہاں پر موجود تھے انہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی اور اس نے کعبہ پر منجنیکوں کے ساتھ جو ہے پتھر برسائے تھے اور کعبہ کی انٹ سے انٹ بجا دی تھی اور جو صحابی رسول تھے اس کو انہوں نے شہید کر دیا اسلامی عقیدے کے مطابق اور لاش جو ہے وہیں پہ لٹکا دی حرم کے اندر اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جو ہے وہ اس لاش کو جو ہے اتار سکے صحابی کی لاش کو اتار سکے اور ہر طرف خون ہی خون تھا آگ تھی اور تباہی تھی کعبہ کو جلایا تھا یہ دو تریخی واقعات ہیں ایک ہے حضرت محمد کی پدائے سے پہلے ایک ہے حضرت محمد کی وفات کے بعد اچھا تو اب دیکھیں جب حبل کعبے کا وہ کہتے ہیں نا محافظتہ گارڈ تھا حبل بھت تو کعبہ جو ہے تباہ نہیں ہو سکا کسی سے لیکن جیسے ہی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے تو کعبے کو مسلمانوں نے ہی تباہ کر دیا آگ لگا دی اور توڑ پھوڑ تو کعبہ کعبہ جو ہے حضرت محمد کے بعد حضرت زبیر نے بھی توڑ کے بنایا تھا پھر جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بھی برباد کیا پھر اموویوں نے دوبارہ توڑ کے نے سرے سے بنایا سلاب آئے تو سلاب کیوں آتے ہیں کعبے میں سلاب اس لیے آتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ نیچے ہے اور جب یہ ہم میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہتا ہوں تو مسلمان دوست نراد ہو جاتے ہیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈھلوان پہ ہے اور سارا پانی ادھر اکٹھا ہوگا اور وہ جو نیچے پانی جمع ہوتا ہے جس کو زمزم کہتے ہیں وہ بھی یہی پانی ہے کہ ساری طرف سے پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے کوئی موجزانہ طور پہ وہ پانی نہیں نکلا جیسے مشہور ہے کہ جی زمزم جو ہے حضرت اسمائیل نے پاؤں رکڑے تھے تو وہاں سے نکلا تھا یہ وہ والا زمزم نہیں ہے وہ گئی بات ختم ہوگئی اسلامی طور پہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ زمزم کدھر گیا تو یہ پانی یہاں سے کونہ کھوڑا تھا تو پانی نکلا تھا اب تو ہزاروں فٹ نیچے ہیں نا مشینیں لگائی ہیں بورنگ کی ہی ہے وہاں پہ ڈریلنگ کی ہی ہے اور بہت نیچے سے پانی اب کھینچتے ہیں وہ سارے اس ایریے کا پانی وہاں پہ کٹھا ہوتا ہے بارشوں کا سلاب کا اور اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو زمزم یہ بزنس ہے زمزم کا پانی بکتا ہے بھئی بکنے سے مراد یہ ہے کہ اگر زمزم کوئی آپ کوئی چیز پیش نہیں کریں گے تو حاجی کیا لینے آئے گا حاجی کو متبرک چیزیں دیں گے آپ اسے کچھ بتائیں گے کعبے کے موجزات بتائیں گے زمزم بتائیں گے وہاں کی خجوروں کی فضیلت بیان کریں گے وہاں کے جو فروٹ کی فضیلت بیان کریں گے وہاں پہ ہر چیز جب ان ہواوں کی ان فضاؤں کی فضیلت بیان کریں گے لوگ لاکھوں پہ لگا کے آتے ہیں تو یہ ایک بہترین بزنس ہے تو میرا موقف یہ ہے کہ جب حبل کعبے کا محافظ تھا تو کعبہ تباہ نہیں ہوا تھا قرآن کے مطابق اور جب اللہ کعبے کا محافظ بنا ہے تو مسلمانوں نے خود تباہ کیا اور ایک تو وہ طائر کرامتی تھا جو وہ اٹھا کے لے کعبے کو توڑ گیا تھا اور اس نے حجرِ اسود کو بھی اکھاڑ کے لے گیا تھا اپنے ساتھ اور بڑی مشکل سے بڑے ہزاروں رفے دے کے پر دوبارہ اور کتنے سال بائیس تیس سال کے بعد واپس لیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نقام ہوا ہے حفاظت کرنے میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کی کتابیں بدل گئی اللہ اپنی کتابوں کو نہیں بچا سکا اللہ اپنے کعبے کو نہیں بچا سکا اور یہ تو ایک تھا میرا اس پہ کہ حبل اللہ سے زیادہ مضبوط تھا جس نے اپنے کعبے بچایا تھا اب ایک اور یہ چونکہ ٹاپک چر رہا ہے لوگ سننے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کیا سمجھے بھئی کعبے پر عذاب کیوں آتا ہے کس وجہ سے اسلام میں آرہا نا جاج بن یوسف بھی مسلمان تھا اگر آج بجلی وہاں پہ گری ہے وہ کلاک ٹاور پہ یا اب تفان آیا یا مٹی کا تفان آیا یا بارشوں کا تفان آیا سلاب آیا تو بھئی اب تو اللہ کی کنٹرول میں ہیں اور مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں خانہ کعبہ جو ہے توحید کا مرکز ہے بقول مسلمانوں کے وہاں پہ کوئی بھوت نہیں ہے تو اب تو عذاب نہیں آنا چاہیے تو اب اسلامی عقیدے کے مطابق عذاب کی کیا وجہات ہو سکتی ممکنہ ممکنہ طور پر کیا وجہ ہو سکتی ہے تو پہلی وجہ دیکھیں پہلی وجہ پچیسوں سورہ قرآن مجید کا اس کا فکرہ نمبر جو ہے وہ تیس ہے یہ سلاب کی تصویر لگایا آپ تو اب اسلامی عقیدے کے مطابق کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے بڑی وجہ آپ دیکھیں ذرا آپ وہ آیت لگا سکتے ہیں قرآن کی تیسوں سورہ قرآن مجید کا سورہ فرقان ہے اور اس کی آیت نمبر تیس ہے فکرہ نمبر تیس رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا اور قرآن کو کھو دینا اور اس پہ جو ہے اس سے پشت پھیر لینا ایک دوسری دوسری وجہ یہ ہے وہ ہے تیسرا سورہ قرآن مجید کا اس کے آیت نمبر ایک سو تین میں وَاتْعَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِعَمْ وَاللَّهِ تَفْرَرْتُ کہ اور اللہ نے کہا تھا کہ تفرقوں میں نہ پڑھنا اور یہ مسلمان پڑھ گئے ایک وجہ اور قرآن نہ ہونا یعنی کھو دینا قرآن ان کے پاس ہے نہیں وہ کیا کریں ایک بات یہ ہے ایک ہے قرآن کے خلاف ڈٹ جن مسلمان کی جو ہے وہ پریشانی یا اس پہ عذاب کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کے پاس قرآن ہے نہیں لیکن اگر ہے بھی تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہوئے مثال کے طور پہ مسیحوں کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے ان کی تکریم ہے ان کی کتابوں کی تکریم ہے جب آپ جڑا والا میں بائبل جلاو گے چرچز جلاو گے مسیح کا نام جلاو گے مقدسہ مریم کا نام جلاو گے اور جو ہے رب العالمین کا نام جلاو گے اور پھر کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی ہے جب جلاو گے تو کعب پر عذاب ہی آئے گا طلاق ٹاور پہ آپ دیکھیں بجلی جو گری ہے اور جو طفان آیا آپ شاید کہیں کہ یہ جو بڑا متصب آدمی ہے یہ بات کہا رہا ہے کہ جی چونکہ جڑا والا بے مسلمانوں نے ظلم کیا بھئی مسلمانوں نے دنیا میں ایک ظلم کیا ہو تو قرآن کی خلاف وردی کیا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے پہلے اس کی تحقیق کرو اگر کسی نے کہا ہے قرآن جل گیا ہے کسی نے جلایا ہے تو تحقیق تو کر لو تم لوگ تو بندے جلانے پہ آ جاتے ہیں تم لوگوں نے شما اور شہزاد کو بھٹے میں پھینک دیا تم لوگوں نے یہ جو ہے تئیس چرچ جلا دی ہے ہزاروں کی تعداد میں بائبلز جلا دی ان میں خدا کا نام نہیں تھا ان میں مسیح کا نام نہیں تھا ان میں نبیوں کے نام نہیں تھا تو آپ نے جلائے نہ آپ نے اتنا گھنونا فیل کیا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ یہ تو اس سے بڑا ضعاب آنا چاہیے تھے تو مرکز پہ عذاب کی وجہ کیا ہو سکتے ہیں مرکز یعنی کعب جو یار وہ پاکستانی مسلمانوں پہ آتا ہے ضعاب ہے نا تو مرکز پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر مرکزی طور پر من حیصل قوم جو ہے پوری جو مسلم امہ ہیں اس کا جو نظریہ ہے اس کی جو فکر ہے وہی غلط ہے بھئی آپ کہتے تو جی نہیں جی ہم بھائی بھائی ہیں ہم تو رحمت کی بات کرتے ہیں ہم تو ہم رحمت اللہ علمین کے ماننے والے ہیں ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں بھائی آپ کہتے بڑے اچھے ہیں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب عملی بات آتی ہے نا بھائی تحقیق کر لو تھوڑی دیر یہ واقع ہوئے آپ کہہ دو صرف علان کر دو کہ جی کسی کرسٹن نے قرآن جلایا ہے دیکھنا یہ پوری بستی جلا دیں تو مجموعی طور پر امہ جو ہے نا اس وقت قرآن سے دور ہے اور ایک بات دوسری بات ہے قرآن کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے اور تیسری بات ان میں رحم نہیں ہے اور جو مسیح کے حوارین کی جو صفت ہے وہ رحم والی بھی ہے ذرویشی والی بھی ہے اور یہ جب مظلوموں پہ یا رحم دلوں پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر خدا کا ذہب آتا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ عزیلہ ہے یہ خدا نے ان کو جنجوڑا ہے اور ہم نے ہم نے عدیث پڑھی تھی کہ قیامت سے پہلے حضرت محمد نے فرمایا مسلم شریف کے عدیث پڑھی تھی قیامت سے پہلے اسلام بڑا مذہب نہیں ہوگا مسیحیت ہی بڑا مذہب ہوگا یہ جتنا مرضی دنیا میں زور لگا لیں اگر یہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو حضرت محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی نا تو مسیحیت جو ہے سب سے بڑا مذہب ہوگا مسیح مسیح جو ہے رحم دل ہوں گے مسیح جو ہے وہ دردے دل رکھنے والے ہیں دنیا میں تو جب ایسے معصوم لوگوں پہ یہ ظلم کریں گے تو یہ کلاک ٹاور کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں کہ وہ ایک شیر بھی ہے نا ٹادے مچ ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندہ ایک بندے دا دل نا ٹاویں سونا رب دلہ وچے رہندہ تو یہ ان کو انسان کی قدر نہیں تو مسلمان ایک پتھر کی امارت کے لیے ایک پتھر کو چومنے کے لیے اور یا ایک کتاب ہے کوئی بھی کتاب ہے میرے سامنے ایک بندہ بائبل کی بھی عرمتی کرتا ہے اور کیا میں اس کو مار دوں میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ کتاب جو ہے اس کام کے پھارنے کے لیے نہیں آگ لگانے کے لیے نہیں انسان بڑا یا کتاب بڑی یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیح پر بنایا تھا تو جب آپ انسان کو جلاتے ہو انسان کو مارتے ہو قتل کرتے ہو تو پھر آپ کے اندر سے رحمت ختم ہو جائے جب یہ مجھے کہتے ہیں بنو قریضہ کا واقعہ سناتے ہیں یہودیوں کو پندرہ سو یہودیوں کو یا اختلاف اعتداد کے لیے آسے آپ نے ایک رات میں قتل کر دیا یار ایک رات میں آپ انسانوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں نہیں ہم تو جبر کی بات ہی نہیں کرتے ظلم اور جبر کرو گے تو خدا کی طرف سے یہ نشانی ہیں چھوٹی چھوٹی نہ کریں یہ ظلم جاری رکھیں دیکھنا بڑا عذاب بھی آس یہ کہنا کہ کعبہ تباہ نہیں ہو سکتا ہسٹری میں کعبہ تباہ ہوتا رہا ہے ڈیمولش ہوتا رہا ہے اس کو آگ الگائی جاتی رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے موسیقی